ہیلو دوستو سواکت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمپلیٹ سٹیڈی روان پر دوستو یدی آپ کیسی بھی پرکار کے کمپیٹیٹوی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فول رہ گی اس ویڈیو میں ٹوٹل آپ سے دس کوشن پہنچ جائیں گے یدی آپ دس میں سے نو یا دس کوشن کے بھی رائٹن سے دیتے ہیں دوستو تو امان کی چلی کی آپ کی تیاری بہت ہی بہتر ہے یدی آپ چھے سے کم کوشن کے رائٹن سر دے پاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے دوستو اس ویڈیو میں ٹوٹل آپ سے دس کوشن پہنچ جائیں گے جو بہت ہی مہتر پورن ہوں گے آپ کے گیجام پوئنٹ آف ویو سے چاہے کوئی سب اگزام ہو سٹیٹ لیاب کا گیجام ہو ایس 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 ای کا گیجام ہو ریلوی کا گیجام ہو یا ڈیفینس کا کوئی سب اگزام ہو یہ اس کے پہلے پہنچ سکے چلی آپ کا زیادہ سمائے بھی ایس اٹنا کرتے ہوں اسی دیلے کے چلتے ہیں آج کے پہلے کوئسن کی اور آج کا پہلا کوئسن آپ کی سکرین پر یہ رہا تو کوئسن ہے بندی پوراہ شکری اوڈیان کی سراجے میں ہے آپ کے سامنے دی گئے ہیں آپ سے یہ آپسن کا چوج کر سکتے ہیں کرناٹک گوہ مدی پردیس یا اترہ ہنڈ تو اس کوئسن کا جو رائٹ آنس ہوگا وہ جائے گا اپنی نمبر اے یعنی کہ کرنا ٹک نیکسٹ اوشن تر چلتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ جو نیکسٹ کوشن ہے وہ اسی کوشن سے ریلیٹڈ ہے پچھلا کوشن تھا بندی پوراشتری ادیان کس راجے میں ہے تو اس کوشن میں ہے بندی پوراشتری ادیان کس تاپنا کیسے برس کی گئی اپنی نینٹین فیفٹی فور نینٹین سکسٹی فور نینٹین سیونٹی فور یا نینٹین ایٹی فور اس کوشن کا جو رائٹنس روگا دوستو وہ جائے گا اپنی نمبر سی یعنی کہ نینٹین سیونٹی فور میں تلی نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے کون سا دیس امرود کا سب سے بڑا اتفادق ہے چین بھارت امریکہ یا بانگلہ دیس تو دوستو اس کا رائٹنس روگا اپنی نمبر بی یعنی کہ بھارت جو امرود کا سب سے بڑا اتفادق ہے وہ بھارت ہے دا چینگم راشتری ادھیان کہاں ستیت ہے ہمہچل پردیش، اتراخنڈ، جمہو کشمیر یا راجستان دوستو جو دا چینگم راشتری ادھیان ہے وہ ہوئے اپس نمبر سی یعنی کہ جمہو کشمیر میں ستیت ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس کیسٹ آپنا ہوئی تھی نائنٹین ایٹی ون میں اور اس کا جو کسی ترفل ہے دوستو دا چینگم راشتری ادھیان کا وہ ہوئے چار سکتالی کلومیٹر سکیر دوستو تلید نیکسٹ کوشن ترف چلتے ہیں نیکسٹ کوشن ایڈولف ہیٹلر کہاں ستا پھرانس، افریقا، جرمنی یا افغانستان تو جو ایڈولف ہیٹلر تھا دوست ہوگو تھا اپس نمبر سی یعنی کہ جرمنی ستا نیکسٹ کوشن ہے ڈسکیوری آف انڈیا پس تک کے لے کون ہے مہتمہ گاندھی، مدن مہنمالوی، راجہ رام مہنرائے یا پانڈت جوارلال نیرو اس کوشن کا جو رائے ٹنس روگا وہ جائے گا اپس نمبر ڈی یعنی کہ پانڈت جوارلال نیرو انہوں نے آپس پوچھ مپینہ بھی بھارت میںboneک پہلا پانڈت جوارلال نیرو اور 6 مام ہن่و ناکسٹ کوشن ہے انڈمان نکوارد ویبسموں کے راجدانی کونسی ہے یدی آپ دوستو ایزام کی کسی بھی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو راجدانی تو رٹ کے جانی ہی جانی ہے یعنی ایک نیک راجدانی تو آپ کے ایزام میں شروع آتی دوستو تو اپسن آپ کے سامنے دی گئے ہیں کورتی پورٹبلیر بھونیسور یا تیروانتم پورم تو اس کوشن کا رائٹنس ہوگا دوستو وہ جائے گا اپسن نمبر بی یعنی کہ جو انڈمان نکوارد ویبسموں کے راجدانی ہے وہ ہے پورٹبلیر دوستو یدی آپ سے ایزام میں پوچھتا ہے کہ لکس دویب کے راجدانی تو لکس دویب کے راجدانی ہوگی کورتی یدی آپ سے ایزام میں پوچھتا ہے کہ اڈیسا کے راجدانی تو اڈیسا کے راجدانی ہوگی بھونیسور اور یدی آپ سے پوچھتا ہے کہ کیرل کے راجدانی تو جو کیرل کے راجدانی ہے وہ جائے گی تیروانتم پورم دوستو تو چلی نیکسٹ کوشن ترف چلتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے بھارتی جنگلی گادہ آبیہارن بھارت میں کہاں ستیتے ہیں چار اپسن آپ کے سامنے دی گئے ہیں گجرات راجستان پشن بنگال یا اسم تو اس کوشن کا جو رائٹانس ہوگا وہ ہو جائے گا اپسن نمبر ای دوستو یعنی کہ جو بھارتی جنگلی گادہ آبیہارن ہے وہ گجرات میں ستیتے ہیں تو گجرات میں جو کچھ کرانے بھی گجرات میں دوستو جہاں کچھ کرانے ہیں دوستو وہیں جنگلی گادہ آبیہارن ہے نیکسٹ کوشن پاکستان کا راشت رکھیل کونسا ہے اپسن ہے کرکٹ باسکٹ بول کبڑی یا ہوکی تو دوستو اس کوشن کا رائٹانس ہوگا وہ جائے گا اپسن نمبر ڈی یعنی کہ ہوکی یدی آپ سے ایکزامینیر پوچھ لے کہ بھارت کا راشت رکھیل کونسا ہے تو دوستو جو بھارت کا راشت رکھیل ہے وہ بھی ہوکی ہے یدی ایزامینیر پوچھتا ہے کہ انگلی آنڈ کا راشت رکھیل کونسا ہے تو دوستو جو انگلی آنڈ کا راشت رکھیل ہے وہ کرکٹ چلی دوستو نیکسٹ کوشنگ طرف چلتے ہیں اور جو آج کا انتیم کوشن ہے بیس سے اوپ وقت ادھکار دیوست کب منع جاتا ہے جو بیس سے اوپ وقت ادھکار دیوست دوستو وہ منع جاتا ہے ہمارا پندرہ مارچ کو اپسن نمبر بی یدی ایزامینیر آپ سے پوچھتا ہے کہ انگلی آنڈ کا راشت رکھیل کب منع جاتا ہے تو دوستو انگلی آنڈ کا راشت رکھتا ہے مارچ 10 دیسمبر کو اور یدی ایزامینیر آپ سے پوچھ لے کہ بیس سب جنسنگ کہتی بس جو کب منع جاتا ہے تو وہ منع جاتا ہے گیارہ جولائی کو دوستو تو دوستو یہ تھا مارا آج کا انتیم کوشن ہے یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو مارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو تھانکس پور باتنگ تو ملتے ہیں آپ کو نکسٹ ویڈیو میں بہت ہی جلد دنے بعد جائے جائے بارد